سلی اللہ رسول کریم ام آباد قیامت کی نشانیاں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ان میں سے چند نشانیاں آج کے درس میں ایسا دور آئے گا کہ نمازوں کو زائر کریں گے نمازوں کا احتمام نہیں ہوگا دور آ چکا ہے دور آ چکا ہے دوست کو ملنے کے لیے بڑا احتمام ہے شادی میں جانے کیا احتمام بڑا احتمام ہے بڑی تیاری ہے نماز کا کوئی احتمام نہیں ہے نمازوں کو لوگ غارت کریں گے مانا نہیں پڑیں گے اللہ کا حکم ہے عزیزوں اللہ کے حکم کو ہم پیٹھ کے پیچھے پرواہ ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے زکاة کو چٹی سمجھنے لگیں گے جو صاحب نصاب ہیں چالیسوں حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اگر شریعت کہتی کہ آدھا دے دو دسوں دے دو شریعت نے کہا کہ صاحب نصاب ہو سال گزر چکا ہے تو آپ کے اوپر چالیسوں حصہ ضروری ہے فرض ہے نکالنا سمجھے نہیں امانت میں خیانت کرنے لگیں گے دیکھو یہ نشانیاں آ چکی ہیں ایسا دور آئے گا کہ گھر والی کی بات مانے گا شوہر اپنی گھر والی کی بات مانے گا وَأَقَّ أُمَّهُ اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا آ چکا ہے نہیں آ چکا یہ نشانیاں پائی جارہی نہیں پائی جارہی اقصہ اباہو ادنا صدیقہو دوست کی عزت ہوگی باپ کی عزت نہیں ہوگی یہ نشانی پائی جاتی ہے نہیں شراب عام ہوگا زنا عام ہوگی طلاقوں کی کسرت ہوگی اچھے بھلے گھرانوں میں جہاں طلاق کا گمانی نہیں تاکہ ان کے گھروں میں بھی کوئی طلاق پاکے ہوگی تھوڑی تھوڑی سی بات پر طلاق ہو رہی ہے اچھے بھلے گھرانوں میں سمجھے نہیں عام تو ہائی ہائی اچھے بھلے خاندانوں میں بھی طلاق کی بات ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی بات پر طلاق ہے ایسا دور آ چکا ہے عزیزو اللہ اکبر مرد عورت کی مشابت کریں گے عورت مرد کی مشابت کریں گے تو دور آگے ہے آ چکا ہے دور عزیزو ربا کاسی آتن آر یادن ایسا بھی دور آ چکا ہے بہت سی ایسی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود نہیں گی تو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہے کیا بنا جسم پر پورا کپڑا نہیں یا کپڑا تو ہے لیکن کپڑا تنگ ہے جو جسم کی حیت بھی نظر آ رہی ہے یا یہ ہے کہ کپڑا بلکل باریک ہے جسم نظر آ رہا ہے ایسا دور آ چکا ہے عزیزو سمجھے تھے اللہ اکبر عورت مرد کی مشابت مرد عورت کی مشابت کریں گے اچھے بھولے نوجوان رو بالیاں پہنے ہوئی ہیں بڑے بال تو ہے بالیاں پہنے ہوئی ہیں پھر عورتیں ہم مردوں کی طرح اور وہ آئی نہیں بغیر پردے کے گھوم رہی ہیں مرد کی طرح بغیر پردے کے گھوم رہی ہیں سمجھے تھے یہ دور آ چکا ہے عزیزو اللہ اکبر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حدیث میں نے پڑھی اس کا ترجمہ فرمایا ایسا دور آئے گا کہ زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا خیصے کہ سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا آیا نہیں آیا اور ایک دن ایک گھنڈے کے برابر ہو جائے گا اور ایک گھنٹہ کا ضرمت بڑنار جیسے شل ہوتا ہے چنگاری ہوتی ہے گھنڈہ ایک چنگاری زمانہ اتنا قریب ہو جائے گا قریب ہو چکا ہے سمجھے نہیں زنا عام ہوگی شراب عام ہوگا نمازوں کو ضائع کرنے لگے گے اللہ کے حکم کو ٹھکرائیں گے ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز عیاز تھا دیہاتی لڑکا تھا بادشاہ کی خدمت میں آیا بادشاہ میں رہنے لگا بادشاہ بڑی خیالداری کرتا تھا وہ جو وزراء تھے جو بادشاہ کے خاص تھے ان کے اوپر جلنے لگے بادشاہ کل والا لڑکا آیا ہے اتنی عزت اس کی ہو گئی ہے اتنی عزت ہو گئی ہے بڑے بڑے وزراء جغلیاں کا لگانے لگے ایسا ہے ایک دوہ ایسا ہوا بادشاہ کو کہا جو آپ کا غلام ہے آیاز کیا نام تھا آپ کی چیزیں چورا کر وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اپنے کمرے میں جاتا ہے دو چار اور وزیروں نے بھی کہا ایک نے بات نہیں کی بہت سے اور وزراء نے بھی کہا کہ یہ چیزیں چھوڑا کر اپنے کمرے میں جاتا ہے سارے جمع ہو گئے وزراء ہو گئے آیاز بھی بیٹھا بادشاہ نے کہا آیاز کو آیاز چابی دے دو اپنے کمرے کی چابی دے دو روپ کی چابی دے دو بادشاہ نے کہا کسی کو جاؤ آیاز کی کمرے میں جتنی چیزیں ہیں وہ لے آو باکس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لاکر چیز تو ہوگی وہ لاکر میں جتنی چیزیں وہ جو اندر گیا وہ جو اندر گیا تھا وہ وہ جو پرانے کپڑے پھٹے وہ کپڑے دے ہاتی کپڑے تھے وہ ہی کپڑے رکھے تھے پرانے جوتا رکھا تھا بادشاہ کیا کہ اور تو کوئی چیز نہیں ملی یہ ملی آیاز یہ تمہارے پاس کہ یہ یہ وہ شرمدہ ہونے لگے جو بزر آتے شرمدہ ہونے جو کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ چیز لے چورا کر آپ کمرے میں جاتا ہے کمرے میں چیز تو ہوتی نہیں سوائے سادے کپڑوں کے یہ سادے کپڑے کیوں رکھے ہیں کیوں روزہ نہ جاتے ہو کہ اس وجہ سے جاتا ہوں کہ روزہ ان کپڑوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں کہ آیاز تمہاری حیثیت تو یہ یہ تمہاری حیثیت یہ ہے بادشاہ کی نظروں میں آج تم بڑی عزت والے ہو گئے اپنی اصلیت کو اپنی اصلیت کو بھولانا نہیں اپنی اصلیت کو جات کرنے چاہتا ہوں اور تو کئی مسئلہ نہیں ہے ایک دفعہ ایک دفعہ آیا کہ بادشاہ نے کہا کہ بھار بھار وہ جو چولیاں لگا رہے تھے بھزرہ جل رہے تھے بادشاہ نے کہا کہ جو ہیرہ ہے وہ ہیرہ لیا ہیرہ کا ہاتھوڑا بھی دیا ایک ایک وزیرہ کو بلائے کہ بھئی جو ہیرہ ہے اس ہیرہ کو کون اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو وہاں ایک وزیر کو لائے گا وزیر نے کہا میں تو نہیں کروں گا میں تو نہیں کروں گا ایسے ہیرے کو جو بادشاہ کی خزانے میں ایک ہی ہے اس کو تو میں تو نہیں توڑ سکتا ارے توہ توہ ہر ایک نے انکار کیا بادشاہ کا حکم تھا حکم سے انہارہ پی کی بات نہیں مانی آیاز توہ آیاز جیسے ہی بیٹھا آیاز اس کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کو ہیرے کو جیسے ہی وہ ہیرہ رکھا تھا ایزے ہتھوڑے لگا ذرا ذرا کر دیا ذرا ذرا کر دیا ارے تُو نے ہیرے کو ذرا ذرا کر دیا سارے حیران ہو گئے سارے محفل ساری مجلس سارے وزرہ بے قیمتی ہیرے کو عجیب جواب دی عزیزو کیا بات تھے عزیزرو ایاز نے کہا کہ ایک طرف یہ ہیرہ تھا ایک طرف یہ ہیرہ تھا ایک طرف آپ کا حکم تھا چونہ صاحبTwo собhal ایک طرف یہ ہیرہ تھا ایک طرف آپ کا حکم تھا میں نے کہا یہ ہیرہ ہے اور بھی ہیرہ ہو سکتا ہے مل جائے گا خزانہ پہ اور بھی آ سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کا حکم نہ ٹوٹے بادشاہ کا حکم نہ ٹوٹے یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو تو ہیرہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو بادشاہ کا حکم نہ ٹوٹے بادشاہ کا حکم نہ ٹوٹے عزیزو خالق اور مالک کا حکم مالک کا حکم ہے کہ نماز پڑھو ہم اس کو کیوں توڑ رہے ہیں اللہ کے حکم کو کیوں توڑ رہے ہیں بیوی کے بات کو مانتے ہیں اس کا حکم ٹالتے نہیں دوست کے حکم کو ٹالتے نہیں عزیزو اقارب کی حکم کو ٹالتے نہیں اللہ کے حکم کو ہم ٹال رہے ہیں اللہ کے حکم کو ہم توڑ رہے ہیں عزیزو تو آٹھ سے یہ آہد کریں عزیزو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے